پریڑنا کتھا پیار نہیں مرے گا ربی تو ہر طرح سے اس پوری دنیا کے لوگوں سے فرق ہے اس کی سوچ بھی بالکل فرق ہے اس کے جینے کی شیلی بھی بالکل فرق ہے اس کا ویوہر بھی سب سے فرق ہے میں اس سے دو ورشوں سے پریم میں ہوں اور سبھی لڑکیوں کے طرح میرے بھی اپنے سپنوں کے راجکمار کے بارے میں بہت سے سپنے تھے میں بھی سوچتی تھی کہ میرا راجکمار اوچہ لمبا ہو سندھا رو گھوڑے پر بیٹھ کر آئے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر میرے سمکش ویوہ پرستاو رکھے جب وہ پریم پرستاو رکھے پیچھے ایک مدھر رومانٹک دھن بج رہی ہو ہر طرف پھولوں کی ورشہ ہو اتیانی ہے مجھے وہ دن یاد ہے جب میری روی سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اس دن میں دفتر جا رہی تھی میرے بس سٹاپ پر میں اترنے کے لیے تیار ہو گئی بس سٹاپ سے میرے دفتر کچھ ہی قدموں کی دوری پر تھا اچانک میرے سڑک کے کنارے ایک عورت کو بھیٹ مانگتے ہوئے دیکھا اچانک ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور اس نے اس بھیٹ میں ممننے والی عورت کو ایک ہزار کا نوٹ دے دیا میں تو اتنم حیران ہوئی اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ سکتی وہ لڑکا پیسے دیکھ کر جا بھی چکا تھا ہاں میں نے اس کے چہرے پر ایک مدھر مسکان عوشش دیکھ لی تھی اس نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا لیکن اس کی مسکان میں سب دکھ رہا تھا اس کے چہرے کی وہ سنتوش کی مسکان تھی آشا کی مسکان تھی مانرتہ کی مسکان تھی وہ لڑکا روی تھا میں نہ جانے کیوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی وہ بس اس ٹاپ کے پاس جا کر رک گیا میں بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور میں نے انعیاس ہی کہہ دیا ہیلو اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا ہے اور پھر میری ہیلو کا جواب دیا میں نے اس کو کہا ابھی ابھی میں نے دیکھا کہ تم نے اس بخاری عورت کو ایک ہزار روپے دی اس نے مسکرا کر رکھا ہاں وہ بیچاری جنورت مند تھی میں نے سوچا کہ شاید ایک ہزار روپے سے اس کی مدد ہو جائے گی ہم دونوں کے بیچ وارتالاب شروع ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں ہم دوست بڑ گئے جیسے جیسے میں اس سے باتیں کرتی گئی اور اس کو جانتی گئی ویسے ویسے وہ مجھے اور اچھا لگنے لگا کچھ دنوں کے بعد ہم دونوں میرنے لگے وہ بہت ہی سادھرن سے دکھتا تھا مجھے اس سے پریم ہو گیا وہ میرے سپنوں کا راجتومار بن گیا تھا وہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا وہ ان نوجوانوں سے فرق تھا اس کی سکارات پکتہ مجھے بہت پرباہویت کر گئی تھی وہ صرف ورطمان میں رہتا تھا وہ جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں کی خوب مدد کرتا تھا نہ تو میں نے اس کو کبھی فلم دیکھتے ہوئے پایا اور نہ ہی اپنے لیے نئے نئے کپڑے کھریدتے ہوئے دیکھا وہ اپنے بچت کے پیسے غریبوں پر خرج کرتا تھا اور ابھی کہتا تھا کچھ خوشیاں پیسوں سے مل جاتی ہیں لوگ لاکھوں روپے فلموں پر انوشک خردداری پر خرج کرتے ہیں پر غریبوں کے اتھان کے لیے شاید کچھ بھی خرج نہیں کرتے ہیں مجھے لوگوں کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے اور میں ایسا ہی رہنا چاہوں گا روی کبھی بھی فیس بک، ٹوٹر یا انی شوشل سائٹس پر جنم دین یا انی شب آفصروں پر بڑھائی نہیں دیتا تھا وہ اپنے دوستوں سے خود مل کر بڑھائی جاتا تھا اور ابھی کہتا تھا لوگوں کو خود جا کر بڑھائی جنا جروری ہوتا ہے آپ اس کو مسکرا کر دیکھیں گے تو وہ بھی مسکرا کر دیکھے گا پرین ٹوٹر اور فیس بک پر ٹائپ کیے ہوئے شبدوں سے پردرشت نہیں کیا جا سکتا وہ بہت ہی سادھا جیون جیتا تھا وہ اپنے موبائل فون کا پریوک صرف کال کرنے کے لیے ہی کرتا تھا اسے ان لوگوں سے آپتی تھی جو کام میں ائیر فون لگا کر سڑکے پار کرتے تھے اس کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے تھے جو اپنے پڑوسیوں کو بھی نہیں جانتے تھے روی کے اپنے پڑوس پہ سیکڑوں دوست اور پڑوسی تھے وہ سبی سے ملتا جلتا تھا وہ بارہ بڑے اسٹری اور پرشوں کا پارن پرشن کرتا تھا اور ان کے کھانے کی بیوستہ کرتا تھا روی خود بجپن میں ہی انات ہو گیا تھا اس کو ہمیشہ ہی پریوار کی کمی رہی تھی اسی لیے اس نے اب وہ بڑے جرورتمند لوگوں کو ہی اپنا پریوار بنا لیا تھا اس کے سماج میں اور اس کے پاس پڑوس میں سبی لوگ اس کو پسند کرتے تھے سیکڑوں لوگ اس کی مدد کو تیار رہتے تھے کچھ استانی لوگوں کی مدد سے اس نے ایک چھوٹا سا اسکول بھی شروع کیا تھا وہ اور اس کے پڑوس کے انکہی نوجوان اپنے سمیں میں سے کچھ گھنٹے نکال کر اس اسکول میں پڑھایا کرتے تھے بہت سے لوگ اس کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر اس کو جن ہیت کاریوں میں مدد کرتے تھے وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتا تھا بہت سے سرکاریں آئی اور چلی گئی پرنٹو کسی نے بھی سڑکوں پر ان لاواریس بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ان بچوں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے دیرے دیرے میں بھی روی کے جن ہیت کاروں میں اس کا ساتھ دن لگی اس کے پریم نے مجھے ایک نیا جیون جینا سکھا دیا تھا اس نے مجھے سکھا دیا تھا کہ اپنا سب کچھ بنیدان کر دینے کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کھوتے ہیں میں جان پائی تھی کہ گریب اور جرورتمند لوگوں کی سیوہ بہت بڑا پن ہے ایسا کر کے مانفتہ کا صحیح مالک چل جاتا ہے لوگ صرف بہاری پکشوں کو ہی جاتے ہیں پرانتو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں جھاک کر دیکھ لیتے ہیں مجھے بھی لوگوں کے دلوں میں جھاکنے کی کلاہ آنے لگی تھی اب میں اور روی شگری شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں پرانتو ہم نے اپنی شادی پر کچھ بھی خرچنا کرنے کا نیڈلی ہے ہم سبھی پرکار کے اناوشتر خرچے بچا کر اس پیسے سے کچھ اور بچوں کے جیون کو اچھا بنانا چاہتے ہیں پریم بہت ہی عجیب ہوتا ہے پریم کسی کو گلاب بنا دیتا ہے کسی کو گھنڈی بنا دیتا ہے کسی کو آشریج بنا دیتا ہے کسی کو خوش کر دیتا ہے کسی کو دکھی بنا دیتا ہے کسی کو سوارتھی بنا دیتا ہے پر مجھے پریم نے ایک اچھا انسان تو بنا ہی دیا ہے اور میں نے پریم کو جینا سیکھ لیا ہے اب میرے لئے پریم صرف اسطری اور پورش کے بیچ کا ایک بندن نہیں ہے میرے لئے پریم ایک جیون شیلی ہے اب روی اور میرا پریم ہم دونوں کو اوروں سے پریم کرنا سکھاتا ہے اور ہم ابھی تک تو اپنے پریاسوں میں کافی سفر رہے ہیں شریف تو مر جائے گا پر پیار نہیں مرے گا بہت بہت دھنے والی بہت دھنے والی